سب اب خبر میں محول سے غوار ہو جاتا ہے تو کبھی ان دنوں اور واقعات کو یاد کر کے دل و دماغ پر و تازہ ہو جاتے ہیں محول میں فرحج کے شادمانی کا احساس جا کر ہوتا ہے اور فخر اور اعزاز کے جذبات جو ہیں دلوں میں موزن ہو جاتے ہیں ایسے ہی دن 6 ستمبر 7 ستمبر 1965 کے تھے جس دن ہمارے عزلی اور مکار دشمن انڈیا نے اپنے ناپاک عزائم اور ارادوں کے تحت رات کے اندھیرے میں وطم عزیز پر حملہ کر دیا ان کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ ہموشی اور رات کی تاریکی میں مکاری سے پاکستان بالخصوص لاہور پر قبضہ کر لیں گے پاکستانی پوچ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی یہ ان کی سازش اور یہ جو سوچ تھی پاک پوچ نے اسے خاک میں ملا دیا فوج پاکستان اپنے دشمن کی تمام تر مکاریوں اور ریاریوں سے پول طرح سے آشنا تھیں اور ان کے ارادے بھاپ چکی تھی جیسے ہی بھارت نے اپنے فوج سے چڑھائی کی افواج پاکستان کے جری بہادر جوانوں اور افسروں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ان کو ایسا مو توڑ جواب دیا کہ وہ دم دبا کر بھاگ گئے اور اپنے کئی ہزار فوجی بھی مروا گئے 6 ستمبر کی شکست اور زخم انڈیا کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے وہ اپنی شکست اور ناکامی کا بدلہ لینا چاہتا تھا انہوں نے 7 ستمبر کو فضائی حملہ شروع کیا تو پاکستانی شاہینوں نے انہیں نشانے پر رکھ لیا اور ایسے ایسے وار کیے کہ تاریخ میں رقم ہو گئے دنیا ان کے مہائیر الکول کارناموں پر شکتر رہ گئی انڈیا کو ایک مرتبہ پھر پسپا ہونا پڑا اور اسی دوران پاک فضائیہ کے اسکارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے وظیم کارنامہ بھی انجام دے دیا جسے آج تک فضائی جنگ میں دنیا میں انجام نہ دیا جا سکے گا ایم ایم عالم نے انڈیا کے چار جہازوں کو تیس سیکنڈ میں جیہاں ناظرین صرف تیس سیکنڈ میں مار گرایا اور اگلے تیس سیکنڈ میں ایک اور جہاز کو فضائیہ سے زمین پر لا گرایا اور اس دوران جنگ جنگ میں صرف افواج پاکستان نہیں اپنے کارنامہ انجام نہیں دیئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیویلینز نے بھی جذبہ عبو الوطنی کے تحت اپنا اپنا کردار ادا کیا ہر شخص اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دشمن کے سامنے سی سپلائی ہوئی دیوار بننے کو پیار تھا گلوکار صداکار موسیقار شائروں عزیبوں تاجروں طالب علموں خواتین نے بھی ہر محاج پر اپنا اپنا کردار ادا کیا ناظرین چھ ستمبر 65 کو شروع ہونے والی جنگ 22 ستمبر 65 کو سیز فائر کی بنا پر ختم ہوئی جو کہ مقبوضہ کشمیر میں جبرالٹر آپریشن کے نتیجہ میں ہوئی تھی اس جنگ میں پاکستانی افواز نے جہاں پر جام شہادت نوش کیا وہیں پر ایسے ایسے کارنامے بھی انجام دیئے کہ دنیا آبی تک حیران ہے جنگ میں اگر دونوں موالک کی افواز جنگی جہاز آلات سامان و حرب کا جیدہ لیا جائے تو بھارت کے پاس پاکستان کے مقاولے میں تمام تر چیزیں زیادہ تھی انڈیا کے پاس تقریباً سات لاکھ کی فوج تھی تو پاکستان کے پاس دو لاکھ ساٹھ ہزار کی بہت و نفل تھی انڈیا کے پاس سات سو لڑاکہ ہوائی جہاز تھے جبکہ پاکستان کے پاس صرف دو سو اسی جہاز تھے جنہوں نے ان کے ساتھ میدان میں میدان عمل میں آئے انڈیا نے سات سو بیس ٹینکس کے ساتھ جو پاکستانی سردوں پر حملہ کیا تو پاکستانیوں کے پاس سات سو پچاس ٹینکس تھے لیکن جب بھارت نے یاری بزدلی کی طرح حملہ کیا تو ایسے زلد پسپائی کا سامنا کرنا پڑا برگیڈیر اے اے ملک حلال جورت لیفٹنر کرنن لیسار احمد خان ستار جورت کوموڈور ایس ایم انوار اور دیگر افسران اور جان سار فوجیوں نے اس جورت عدیدہ دلہری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کہ دشمن کو نہ صرف پچھاڑا بلکہ اسی دوران میں تقریباً سولہ سو مربع میل کا علاقہ بھی فتح کر لیا اور اس جنگ میں دونوں ملکوں کی افواج پہلی مرتبہ آمنے سامنے ہوئیں اس جنگ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی بھی لڑی گئی اور بھارت کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں پاک مزاریا کے سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے وہ تاریخ حکم کی کہ ایک منٹ میں انڈیا کے پانچ لاکہ پیاروں کو زمین بوس کر دیا اور یہ ریکارڈ آج تک دنیا میں نہ توڑا جا سکا ہے اور اس جنگ میں مجموعی طور پر انڈیا کے 113 جہاز مار گرائے زمینی لڑائی میں پانچ سو ٹینکس تباہ کی اور آٹھ ہزار کے قریب بھارتی فوجی بھی مارے گئے اور گرفتار ہو جبکہ انڈیا آرمی نے پاکستان کے پچاس جہاز اور سنتالیس ٹینک تباہ کیے ساس چھے سو ستر میل کا اوپن اور غیر تسل و شدہ علاقے پر قبضہ کر لیا جبکہ دونوں سائیڈوں کے جو غیر جانب دارانہ عداد و شمار ہیں جو دنیا میں بتایا جاتے ہیں ان کے مطابق بھی جیت پاکستان کی ہی ہوئی ناظرین نکتے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اس پروگرام کا مقصد نسل نو کو معلومات فرام کرنا تھا ان کے اظہان و قلوب میں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی حوالے سے متعلق افواج پاکستان کے کردار کو جاگر کرنا تھا کہ کس طرح وطن عزیز کی خاطر جانوں کے نظرانے جانے افریقے سپرد کیے اور اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے افسر تک نے اپنی اپنی استطاع سے بڑھ کر عمور انجام دیے دوسرا نکتہ یہ سمجھانا تھا ہے کہ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان ڈاکٹر سویلین ادھاکاروں گلوکاروں شائروں تاجروں اساتجہ اور دیگر سماجی تنظیموں نے تو اپنا اپنا کردار ادا کیا اور دیگر مواقع پر بھی وطن کی سالمیت بقا اور امن کے لیے اپنی اپنی جانوں کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں تو کیا ہمارے ملک کے سابقہ اور موجودہ حکمران اداد و خودمختار ملک میں اپنے فرائض منصبی اس انداز میں انجام دے رہے ہیں جو کین کی ذمہ داری ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہو رہا ہے ملکی دفاع کے علاوہ اور بھی امور ہیں جو کہ سیاست دانوں اور حکمرانوں کے ذمہ ہیں جن سے پہلو تحیب بڑھتی جا رہی ہے ہمارے لیڈرز علامہ اقبال کا اجازہ ملیاکت علی خان جہور برادران خواتین اور دیگر نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں مطنع عزیز تحفے میں دیا افواج پاکستان اور دیگر فورسز نے اپنا اپنا قدار ادا کرتے ہوئے ملکی سردوں کی حفاظت کی بہتر سالوں میں سیاسی طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا ہے جس کو 6 ستمبر 7 ستمبر 14 اگرس کی طرح سیلیبریٹ کیا جا سکے کیا ان حکمرانوں نے ملک و قوم کو ایسے دنوں واقع فرام کیے کہ جن کو قوم سیلیبریٹ کر سکے کیا 72 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی افریت ترقی سے تنزلی میں دکیل لیں کاروبار پر پبندی آئید کرنے قوم کو ٹیکسیز کے بہت دلے دبانے بیجا ٹیکسیز آئید کرنے اشائے خود و نوش اور میں بے لگام مہنگائی اضافہ لوڈ شیڈنگ کرپشن اکربہ پروری زخیرہ اندوزی اور نجان نے کیا کہہ دیا سوائے خوشی امن سبون تعلیم صحت جیسی بنیادی سہولتوں کے عوام اپنے سیاسی امکرانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی دن یا موقع فرام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو ان کی جو پریشانی ہے ان میں مزید اضافہ تو نہ کریں ان کے مسائل کو بڑھانے میں تو اپنا کردار آدھا نہ کریں وسائل جو ہیں ان کو جو بیجا استعمال ہے اس کو اس سے گریز کیا جائے کرپشن کے ناسوروں کو لگام تو ڈالی جائے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلی دور آست اگلے پروگرام تک کے لیے جائے دیجئے گا اللہ حافظ